اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریان دوستو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تہذیب اپنے تمدن سے جڑے رہتے ہیں اور دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے کلچر کو اپنے ڈیڈیشنز کو نہیں چھوڑتی ہیں اپنے کسٹمز کے ساتھ جڑی رہتی ہیں ایسے لوگ پاکستان میں بھی بہت زیادہ موجود ہیں ایک میرے دوست ہیں جن کے والد نے اپنا بہت نام پیدا کیا فوک گلوکاری میں ان کا نام اللہ دیتا لونے والا ہے ان کے برخوردار اور جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت سے لوگوں کو بسم اللہ بڑھا دی ان کے گانے بہت زیادہ سنے جاتے ہیں ہر دل عزیز ہیں اور اب تو غزل بھی بہت اچھی گاتے ہیں اور قوالی میں بھی آ چکے ہیں آج میں نے ان کو دعوت دی ہے اپنے شو میں تو آئیے تالیوں میں استقبال کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں ندیم عباس لونے والا اسلام علیکم ندیم آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ علیکم اسلام میری طرف سے آپ کی پوری ٹین کو آپ سب کو بہت بہت سلام تینکیو تینکیو بری مچ اچھا پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے بہت عرصے سے وہ گاڑی میں تیل کس نے ڈلوایا تھے اے بندہ لبوج وہ بہت ضروری ہے اس کو ڈھونڈنا کیونکہ آج کے دور میں کون ایسا شخص ہے جو اتنی حمد کرے سر خان صاحب نے گانے ساری اچھے نہیں لیکن ایک گانہ انہیں گوگے تھے گایا میں انہوں بڑا مزا ہے کون سا گانہ گوگے تھے ہم مہڑا ہے تو مہڑا صحیح یار جوئی اچھا میں ویسے میں آج بہت کے خود پریشان ہوگئے میں اینہ مہڑا بھی نہیں سکتا آگا صاحب ہی کہا رہا ہے کیا روٹی تو مگا لے ساری میں کھانیاں یہ میں رجی پجی رہا ماں تے مہرادی رہنے گا بہت روٹی کھاندھائی دی ویجا تو سلا دار وائم ہو گیا ہے کیوں انتے شادی کارڈ بھی دیندے نے پیچھے لگیا انہوں نے کھانا گھر سے کھا کر آئی آ بیٹا کمزور ہے سب تعلیٰ انہیں لگائے تھے انہیں گلوکوزی بوتل آئی میں کنٹیڈیڑ پاتھ گیا تھے انہیں گلوکوزی بوتل بیٹھ دے پائی ندیم بھائی جتنی تیزی سے فیم آپ کے سانگ بسم اللہ کراں کو ملی شاید ہی کسی سانگ کو ملی ہو آپ اس کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں میں سب سے پہلے اس کا کریڈٹ ان چانے والوں کو دیتا ہوں ان سننے والوں کو دیتا ہوں جس نے اس گانے کو اتنی عزت دی اور اتنا پیار دیا اور اس کے بعد دیفنیٹلی میرا یہ ایمان ہے کہ دعا کے بغیر آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں وہ شاید اس میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک دعا ملتی ہے اور وہ آپ کے مخلص دوستوں کی ہوتی ہے جب وہ دعا شامل ہوتی ہے تو مناسب سے چیز بھی دنیا میں پپلر ہو جاتی ہے بے شکل آپ کے والد نے ماشاءاللہ اتنا نام کمایا اتنا نام کمایا اور جتنی محبت لوگوں نے انہیں دی اس کی مثال بھی مشکل سے ملتی ہے اور اس دھرتی کے وہ لوگ جو دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں جو دہکان ہیں جو رورل ایریاز کے رہنے والے ہیں انہوں نے بہت بہت محبت دی آپ کے والد کو اور اس لیگیسی کو لے کے آپ آگے چلے میں چاہوں گا کہ ان کے والد اللہ دیتہ لونے والا صاحب کے لیے بھی ایک راؤنڈ آف کلاپ اچھا خان صاحب آپ نے فوک میں تو نام پیدا کیا ہی کیا اس کے بعد غزل میں بھی بہت زبردست آپ نے گائکی کی اب قوالی میں بھی آپ آگے اور بہت شاندار گا رہے ہیں بھائی کوئی فیلڈ تو چھوڑ دیں آو نا چاکی تبھی کچھ اڈو نا ظاہر ہے کوالی میں تو دل کر رہے ہیں اچھا برید میں سننا چاہوں گا آپ سے جی پلیز اگر دو بول ہمیں قوالی کے ایک دو لائنے میں خان صاحب کو ان کے چانے والوں کو جی پلیز بہت خود کے سنگر کو سنتے ہیں شوق سے میں نے بہت میوزک سنے بلکہ میں نے شاید اتنا گایا نہیں ہے جتنے میں نے سنے کہ سب سے پہلے آپ کی سماعت ٹھیک ہونے چاہیے اگر آپ کا کان ٹھیک ہے اور اگر اس کے اندر فلٹر لگا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اچھی بات سننی ہے ہمیشہ کسی اچھے کی یعنی آپ کے کان میں اگر وہ فلٹر ہے کہ آپ نے برائی سننی نہیں ہے آپ نے اچھائی سننی ہے اس دنیا میں یہاں ایک شور برپا ہے لیکن انسان وہیں جائے گا جہاں اس کا ضمیر اور اس کی روح اس کو لے کے جائے گی کسی ایسے سنگر کو سنتے ہیں کہ بتا نہیں سکتے کہ میں اس کو بھی سنتا ہوں شوک سے اٹھ کوٹھے تو کاما بھے اٹھ کوٹھے تو کاما اٹھ کوٹھے اٹھ کوٹھے آج تو یقین کرو سردہار صاحب ہاسکڑ پا پائی ہے ہم نوہ لگ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں ہم نوہ ہم نوہی ہے یار ہم نوہی بھی ہے ایک اچھے فنکار کی بڑی بات ہو سر دیکھیں ہر پھول کے ایک اپنے خوشبو ہوتی ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلاب بہت امپورٹنٹ ہے چمبیلی کی ابھی وہ بھی ایک رات کے کسی پہر میں آپ کو ایک ایسے سہر میں گرفتار کر لیتی ہے کہ وہ کبھی گلاب یاد ہی نہیں آنے دیتی تو اس لیے جتنے انسان ہیں خدا نے ہر ایک کا جیسے فنگر پرنٹس الگ ہے اسی طرح سے ہر ایک کا آرٹ بھی الگ ہے میں نے فوک میوزک کی اگر میں بات کروں تو میں نے اس میں عالم لوہر صاحب کو بھی بہت سنا اور میں نے اس میں انکل عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو بھی بہت سنا اور میں نے اس میں حالانکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے کافی دوست اتفاق نہیں کریں گے ابھی کوئی نہ کوئی بات بھی آ جائے گی اس میں تو لیکن یہ ہے کہ یہ میوزک کے اپنی اپنی پھول یہ اپنی اپنی شخصیت اپنے اپنے انداز رکھتے ہیں یہ سب فنکار ایسی ہیں سب فنکار کوئی گوبی کا کوئی گیندے کا مختلف پھول ہیں جی سارے ایسا ہی ہے ہار پھول کی اپنی خشبو ہے سر یہ ہوئی کہا لولا نے کہ تو قوم میں جیسے مجھے ندیم بھائی کی طرف دیکھ کے یاد آ گیا آپ کے والد صاحب خان صاحب اللہ تنونے والے نصر فتح علی خان صاحب کے والد صاحب کی برسی ہوتی تھی فتح علی خان صاحب کی جی بالکل تو سلانہ برسی پہ ہم لوگ ڈیوٹی دیتے تھے پیسے اٹھانے کی برسی سلانہ ہوتی ہے مہانہ برسی پیڑی ہوتی ہے جدہ برسی دن آگیا تھے سلانہ بھی ہو گیا برس ایک برس دو برس برسی ہاں جی ہاں جی ہاں ہم نے وہ مطلب ڈیوٹی دینی ادھر اجی گل ختم نہیں ہوئی کیا ڈیوٹی آپ کی کیا ڈیوٹی تھی ان کی برسی پر اے رضا کار اللہ برسی تھی لوگ ہوتے جدہ پہے سڑ دے نا ہوا آنا جڑے آج در چلے جاندی ہوتے ہوتے ہیں اے کہنا میرے نصیبان دی ہوا آگری ہے انہوں کوئی نہیں روک پہرانو لے بھی لاغے پھر دا اور چی پیڑ کے اتروں نکل جانے آپ یہ ہے کہ اتنا مزہ آتا تھا وہاں پہ بڑے اچھے دن تھے مزہ ہی ہونا جتو یہ تنہوں چار پانسو مل جانا مزہ نہیں ہونا اور خان ساب بڑا پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے یہ تنہوں کرونڈ مار دے رہے خان ساب موہ پہ بڑے پیار کرنے والے ہیں مسکین نانا پیار کرتے تھا مسکین نانا خان ساب بہت پیار کرتے تھے اچھا بطور مسکین پیار کرتے تھے جو رہے خان ساب دے نال مائلن بھی یہ ہوتا سی نہیں ہماری اوقات ہماری جرت اتنی کہا ان کے ساتھ بجانے کی ہمارا نام لے لے تو ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے اوہ بھی نہیں ہو لندے خان ساب نے دو تین مر ہی رن آ لیا انہوں نے جوتے چکے کہ یہ ہے بندہ ہے انہوں نے بڑے احترام نال برسیج کھڑے ہو کے کہا کہ ایو مرزا آئی تو بات میں نے برسیج نظر نا نہیں ایسی حرکت مہنی کی تھی خان ساب تیار بڑے سمجھ دار ماشاءاللہ کیوں نہیں کیوں تو پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم سے بڑا پیار کیا اچھا آدمی بات کا لبے لباب یہ ہے کہ خان ساب آپ سے پیار کرتے تھے بہت بڑا پیار کیا ہے انہوں نے کسی انا رائے ڈہ ٹیسٹ خراب نہیں گا یہ جدہ چنیوڑ ڈراما کرنے گئے ہو تسی جو ہی وہ تو بھی ندیم صاحب نے بڑی محبت کی تھی تارنا ہاں دی ندیم صاحب محبت کردے نے کیا محبت کی ندیم صاحب ہوئی ساپ جا دی اور کھڑے اور وہ مالا کام کر رہے ہیں ساڑنا دے محبت کرو اسے جائیے یہ دیوں نے پانچ سا دیتا ہے دو سال بعد آئے دے محبتیں بندی نہیں انہیں محبتیں انہوں نے ساڑنا دے محبتیں بندی نہیں نہیں یار جاندے کرو سنیر آدمی ہے ایو مرزا خوددار آدمی ہے ساری زندگی اس بندے نے خودداری نہ کھڑی ہے ساری زندگی دا ہاتھیں اینجی ریا ہے لوکاں اینجی ریا ہے نجی کے ساتھ نے کہا بھی نا کہ اینجی کیوں رکھنا ہے باشی اینجی کے لیے تو میں بڑھے بین دیئے ہیں انہوں میں کہا یہاں کر رہے ہیں کہ فنکار آدمی ہو کے مانگنا ہے پیدا مانگنا یہاں کسی گیاتے تو نہیں کرتا سر حروم صاحب آج تک میں نے ایسا نہیں کیا یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے ہمیشہ مالک کے سامنے ایسا کیا اے سر اوس مالک دی نہیں گال کر رہے ہیں اے فیکٹری دے مالک دی گال کر رہے ہیں ہاں صاحب نے ہمیشہ ہم سے بہت پیار کیا اے آخری دس روزیاں جی زیادہ کر دے پیار یہ نا کیتا والی چارتے پھڑ پڑ کے پیار کار کر کے اے دا سارا ایسا لے لبے لباب جڑا نا جی اے آیا کہ خان صاحب دے چشم و چراغ بس جان دے محبت کر جان جی میں تو ان کا چشم و چراغ ہوں یہ خان صاحب کے کیش و چراغ ہیں ندیم آپ انجوائی کرتے ہیں یہ جھگتیں یہ باتیں یہ سب دیکھیں جی یہی تو زندگی ہے یہ تو انسان کی اگر ہم دیکھیں تو اتنے فرسٹریشن کے دور میں اور اتنی الجنوں کے دور میں اگر یہ لوگ نہ ہوں تو شاید ہماری سانسیں بند ہو جائیں باہ 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 تر توڑی بی کیا بات ہو نا پوچھے بھی انجوائی کرتے ہیں کیشو چراغ کینے کیا ہے کٹھ کوٹھے اتو کاما بے کینے کیا ہے ہے کیا ہے میرا مارا تو مارا مینو کینے کیا ہے او میں لکھو اچھا ندیم آپ نے بہت سے گانے خود لکھے شائری بھی کی شائری کے لیے تو انسپریشن لینی پڑتی ہے رومانٹک ہونا پڑتا ہے کتنے رومانٹک ہیں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رومانٹس ہے یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک فاصلہ جو ہے نا یعنی اگر آپ اس کو اس ملاقات سے جوڑیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے بھی ایک پردہ رکھا ہے درمیان میں جو وسلے حقیقی یعنی پاس بلا کے بھی ایک پردہ رکھا ہے واہ 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 بہت مرزا صاحب بھی بہت اچھے شائر ہیں مرزا صاحب مرزا صاحب آپ شائری کرتے ہیں جی سر میں شائری کرتا ہوں ایک دور میں مجھے پیار ہوا تھا اس کے بعدے میں تھوڑا سب ہے کس سے پیار ہوا تھا آپ کو ایک درخت دے تھلے بیٹھا سی اتھے انہوں پیار چم بڑ گیا بڑیاں دعاں کر رہی ہیں بڑی شائری کی تھی اوہ نیلہ تھا بابے کو بھی کیا گیا نا میرے اندرو عشق کڑو پھر وہ کہنے نہیں یہ نہیں نکلنا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں اے دیش بابے دے لوڑ نہیں سی کوڑی دے پراہن ہوں کے اندھے دو منٹ سے کار دیندہ ہے اے دیش بندے نہ لیکھ کوئی مطلب ٹریجڈی ہوں دی کیا؟ چار پتر دبائی تیر پہیاں نہیں پہی دے یا ادھر آئے ہوئے سکی بیوی میری یار منوچ آن ہی پچھڑ دائی اچھا مطلب ہی بیوی کیڑی ہوں دی ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد کیا نہیں ملتے ہیں